سرگم دیگر سب سے پہلے بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس ویوائے کی جس کے لیے جیسل میر کے سورگرڈ پیلس کو دلہن کی طرح اپسا جا دیا گیا ساتھ فرور یعنی کل اسی پیلس میں بولی ووڈ سٹار سدھات ملوترا اور کیارا اٹوانی ساتھ پھیرے لینے جا رہے ہیں اس شادی میں دیکھیں پورا بولی ووڈ جو ہے شامل ہو رہا ہے کرن جوہر منیش ملوترا شاہد کپورا اور باقی سیلیبرٹیز جیسل میر پہنچنے کا جو ان کا سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری ہے کیارا اٹوانی کی خاص دوست کہی جانے والی عیشہ امبانی بھی اس شادی میں اٹین کرنے کے لیے جیسل میر میں روانہ ہو چکی ہیں اور مہمانوں کی سواگت کے لیے راجستانی جو فوک ڈانس ہے ان کے آٹس بھی بلائے گئے ہیں اور سورگرڈ پیلس جیسل میر شہر سے قریب اٹھارہ کلومیٹر دور ہے یہ ایک طرح سے راجستانی علاقی میں ہیں اس ہوتیل میں دیکھئے راجستانی شان کی چھلک چپے چپے پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ہوتیل میں تیراسی لگشری کیسٹ روم بھی ہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھئے ان میں سے زیادہ تر روم اس شاہی شادی کے لیے بوک کیا گئے ہیں یہ ہوتیل کیول بولیوڈ سٹارز کا فیوریٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہے بلکہ ہولیوڈ کے جانے مانے چہرے بھی یہاں آتے رہتے ہیں بلال اس سورگر پیلس میں شادی کی رونک ہے اور سب کو انتظار ہے ساتھ فروریٹ کیا رکے ہوتھیلیوں کی خنکتی چوڑیوں کی آواز سن چہرے والوں کے چہرے کھل اٹھیں گے بے انتہا پیار کرنے والوں کی جوڑی ایسی دکھے گی کہ جیسل میر پہنچے مہمانوں کا من مہک اٹھے گا کیارہ اور سدھارت کی چاہنے والوں کی آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیارہ کی بچپن کی سہیلی ایشہ امبانی پہنچ چکی ہے مہمانوں کی سواگر پہ پھول برسائے جا رہے ہیں ڈھول ڈکاڑے بجا کر مہمانوں کا سواگر کیا جا رہا ہے کیارہ سدھارت کے پریوار کے لوگ جیسل ویر پہنچ چکے ہیں آخر کار جس دن کا جس بل کا سب ہی کو بیس اپنی سے انتظار تھا وہ بل اب زیادہ دھو نہیں ساتھ فروری کو کیارہ اور سدھارت کی شادی کے فنکشن کی شروعات ہو چکی ہے جس میں بالیوٹ کی ستاروں کا تڑکہ لگے گا شادی میں شامل ہونے کے لیے کرن جوہر، مریش ملہوترہ، شاہد کپور اور ان کے پتنی میرہ جسل ویر پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ اور کی ستاریں اس ہائی پروفائل ویڈنگ میں شامل ہونے والے ہیں جسل ویر میں ستھارت اور کیارہ کی شادی کی تیاریاں لگ بھگ مکمل ہو چکی ہیں جسل ویر کا پلے روما ہوتیل سوریگر پیلیس سج دھجگر پوری طرح سے تیار ہے سدھارت اور کیارہ دونوں ہی بولیوٹ کے ہوت کپل ہیں ایسے میں دونوں کی شادی بھی کسی بگ فیٹ ویڈنگ سے کم نہیں ہے یہ تصویریں سوریگر پیلیس کے اندر کی ہیں جہاں شادی میں آئے مہمانوں کے بیٹنے کا انتظام کیا گیا ہے تصویروں کو دیکھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چوبیس کھنٹے بعد کیارہ آڈوانی ہمیشہ ہمیشہ کھلیے سدھارت ملہوترہ کی دلہنیاں بن جائیں گی ہر طرح کے قیاسوں پر ویرام لگ چکا ہے پینس کے انتظار کی گھڑی خاتم ہونے ہی والی ہے کیارہ آڈوانی اور سدھارت ملہوترہ کی شادی سات فروری کو پنجابی دیتی نبات سے کی جائیں گی یعنی سات فروری وہ تاریخ ہوگی جب کیارہ سدھارت کے ناو کا سندور اپنی مانگ میں سجائیں گی اور صدا صدا کے لیے سدھارت کی دلہنیاں بن جائیں گی تشار جوشی اور بیمل بھاٹیا کے ساتھ بیورل رپورٹ گوڈ ڈیوز 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 سدھارت اور کیارہ آڈوانی کی شادی جیسل میرکی سورگڑ پیلس میں ہو رہی ہے اس پیلس میں شادی کے ساتھ ہاؤس پل سپور فلم کی شوٹنگ بھی ہو چکی ہے اور سال دوہزار اکیس میں کٹرینا کیپ اور ویکی کوشل نے شادی کے لیے سوائے مادودپور کو چنا تھا یہاں ان کی شادی شاہی انداز میں ہوئی تھی سکس اینڈ سپورٹ میں ویکی اور کٹرینا کی شادی کی رس میں آدھا کی گئی تھی اور اس کی تصویریں بھی ہم سبھی کے سامنے آئی تھی بلکل آپ کو یاد ہوگا پریانکا چوپرا اور نک جونس شادی کے بعد خوششال زندگی بتا رہے ہیں نک نے پریانکا کے ساتھ راجستان کی امید بھون پیلس میں گرینڈ بیڈنگ کی تھی یہ پیلس بھی اپنے راتسی انداز کے لیے ہمیشہ سے جانا جاتا ہے دوہزار سترہ میں ایکٹر نیل نتن مگیش اور روپنی شادی کے مندھن میں بندھے تھے یہ بھی ایک شاہی شادی تھی جو راجستان کے ادھاپور میں ریڈیسن بلو پیلس رزورٹ ایند سپا میں ہوئی تھی دیکھیں سا دوزار چار میں روینہ ٹنڈن اور انیل تھڈانی نے بھی ساتھ پیرے لیے تھے اور دونوں کی جو شادی ہے وہ ایک دیسٹینیشن ویڈنگ تھی جو ادھاپور میں موجود شیب نواز پیلس میں ہوئی تھی تو دیکھیں یوں تو راجستان کو شاہی شادیوں کا گڑھ نہیں کہا جاتا ہے کچھ تو خاص ہے اس پردیش میں تب بھی راجستان کے خوبصورتی کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ایک بار راجستان کے مرو مہود سب میں ضرور جائیں لیکن دیش ویدیش سے پریعتک وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں دھوروں کی دھرتی پر جب گھوڑوں نے دوڑ لگائی تو ریت کا تُفان اٹھ کھڑا ہوا ایک دوسرے کو پچھارتے پرتیوگی گھوڑوں کی کمان کھیچتے آگے بڑھ رہے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ریت کے گوہار میں گھول رہی ہے جیت کی را پککی کرنے کے مقصد سے گھوشاوار بہترین پردرشن دکھا رہے ہیں راجستانی کلاو سنسکریتی کے انیک رنگوں کو سمیٹے ہوئے یہ تصویریں مرو مہت سب کی ہے گیت سنگیت دھروں کی دھرتی پر راجستان کی لوگ سنسکریتی اور پرمپرہ کا سنگم دیکھنے کو مل رہا ہے جیسل میر کی سرزمی پر ایک سب بڑھ کر ایک کارکرم ہو رہے ہیں جس دیکھنے کے لیے دیش دنیا سے سیلانی پہنچے ہوئے ہیں سیلانیوں کے لیے مرو مہت سب بھی دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے جہاں سیلانیوں نے مورو کی اٹھے لیاں دیکھی وہیں اسثانیے کلاکاروں نے گیتوں سے ایسا سما باندھا کہ سیلانی منتر مگھد ہو اٹھے اس گھوڑ دور سے پہلے راجستھان کی مہیلاؤں نے بھی کئی طرح کے پرتیوگتہ میں حصہ لیا جہاں پارمپارک پریدھان سے سجیدہ جی مہیلاؤں نے راجستھان کی سنسکریتی سے ویدیشی پریاتکوں کو روبرو کروایا تو وہیں روویلے موچھو والوں کے لیے بھی پرتیوگتہ آئے ہو جیت ہوئی دیمل بھاٹیا جیسل میر گوڈ نیوز ٹوڈے شاندر تصویروں کے ساتھ بلٹے میں بات کریں گے اگر جا کی کیونکہ دیکھیں آج سے بینکلورو میں انڈیا انرجی ویگ دوزار تئیس کا آغاز ہو رہا ہے تین دن تک چلنے والے سکارکرم کا اتھاٹر دردان منتری نارین رمودی کریں گے انڈیا انرجی ویگ کے تحت ای ٹوینٹی فیول کو بھی لانچ کیا جائے گا سکارکرم دیکھیں شرکت کرنے کے لیے دیش اور دنیا کے تمام وشش شگیوں کے ساتھ نامچین ہستیاں پہنچ رہے ہیں پی ایم موڈی آج بینکلورو میں انڈیا انرجی ویگ دوزار تئیس کا اتھاٹن کریں گے انڈیا انرجی ویگ کے تحت بینکلورو میں چھے سے آٹھ فروری تک کئی کارکروموں کا آئیوجن کیا جائے گا تین دیوسی آئیوجن کا مقصد بھارت کے ارجا کشیت کی بڑھتی طاقت کو انرجی ٹرانزیشن پاور ہاؤس کے روپ میں دکھانا ہے اس موقع پر پارمپاریک اور گیر پارمپاریک ارجا اودیوں کے پتی نیدھیوں کے ساتھ سرکاروں اور سکشا جگت کے ویششاگیا ارجا کشیت کی چنوٹیوں کے ساتھ نئے افساروں پر چرچہ کریں گے انڈیا انرجی ویگ میں دنیا بھر کے تیس سے ادھیک منسٹر شامل ہوں گے قریب پانسو وقتہ سرزار پرتینی دی بھی آیوجن کا حصہ بنیں گے پی ایم موڈی نے ایک دن پہلے یعنی پانچ فروری کو خود ٹوئٹ کر اس کی جانکاری دی میں چھے فروری کو کرنا ٹک میں رہوں گا بینگلور پہنچنے کے بعد میں انڈیا انرجی ویگ دوہزار تیش میں شرکت کروں گا اس کے بعد میں پرمک وکاس کاریوں کا شبارم کرنے اور بیوین پریوجناوں کی نیو رکھنے کے لیے ٹومکور جاؤں گا انڈیا انرجی ویگ کے تحت پی ایم موڈی ای ٹوئنٹی فیول کو بھی لانچ کریں گے ای ٹوئنٹی فیول کا مطلب یہ ہے کی پیٹرول میں 20 فیزدی تک ایتھینول کا مشرن کرنا پیدھان منتری موڈی 11 راجیوں اور کندر شاشت پردیشوں میں اوائل کمپنی کے 84 ریٹیل آؤٹلیٹس پر ای ٹوئنٹی اندھن لانچ کریں گے سرکار نے 2025 تک پیٹرول میں 20 فیزدی ایتھینول کی بلینڈنگ کا لکش نیدھاریت کیا ہے اس کے تحت دیش کی پرموک آئل کمپنی 2G اور 3G سیندر ستھاپیت کر رہی ہے پیٹرول میں ایتھینول کی بلینڈنگ کے کئی فائدے ہیں سب سے پہلے تو اس سے پولوشن کم ہوگا ساتھی کچھے تیل کا آیات بھی پہلے کے مقابلے کافی کم کرنا پڑے گا تیل آیات کرنے کی مجبوری سے مکتی ملے گی تو فورین ڈیزر بھی بڑھے گا اور بھارت آرثیق طور پر اور مجبوط بنے گا بیورو ریپورٹ گوڈ نیز ٹوڈے چلی اب آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے سستے فیول کا E20 فارملا اور کیوں سے بھارت کی ارجا کرانتی کہا جا رہا ہے تو آپ کو گرافکس کے ذریعے یہاں پہ سمجھاتے ہیں دراصل E20 فیول کو اینرڈی کے معاملے میں بھارت کے آتمنیربر ہونے کی اور بڑا قدم جو ہوں وہ مانا جا رہا ہے یہ فیول 11 راججو کے 84 پیٹرول پمپر ملے گا بلکل دیکھیں E20 دراصل گیسولین کے ساتھ 20 فیردی ایتھنول کا مشرن کہا جاتا ہے E20 فیول کو موجودہ افراد انہن کا بہتر وکل بھی مانا جا رہا ہے بلکلو E20 فیول کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے آیات کیا جانے والے اندن میں کمی آئے گی اس فیول کے استعمال سے سرکار پر ودیشوں سے پیٹرول ڈیزل خریدنے کا جو بوجھ ہے وہ بھی کم ہوگا دراصل 2014 میں پیٹرول میں 1.4 فیزدی ایتھنول بلینڈنگ یعنی مشرن کی شیروعات کی گئی تھی سرکار نے سال 2022 تا 10 فیزدی بلینڈنگ کا ٹارگٹ بھی رکھا تھا اچھی بات یہ رہی ہے کہ 20 فیزدی بلینڈنگ کا ٹارگٹ سرکار نے 7 سال پہلے ہی حاصل کر لیا آج دیش میں بلکل دیکھیں دیش کا انرجی سیکٹر اور مضبوط ہوگا تو دیش تو مضبوط ہوگا اس کے علاوہ رکشہ شیطر میں آتما نیربھر بننے کی دشا میں دیش آج بہت بڑا قدم جو ہے وہ بڑھانے جا رہا ہے پی اے موڈی آج کرناٹک کے ٹنکر میں دیش کی سب سے بڑی ہیلیکاپٹر فیکٹری کا لوکار پڑ کریں گے پردھان منتری نریندر موڈی نے ہی سازو زہ سولہ میں اس فیکٹری کا شلانیاز کیا تھا پردھان منتری نریندر موڈی کرناٹک کے ٹنکر میں بنی ہندوستان آیرون آٹیس لیمٹیڈ کی ہیلیکاپٹر فیکٹری آج دیش کو سمرپیٹ کر دیں گے چھے سو پندرہ اکر میں بنی یہ دیش کی سب سے بڑی ہیلیکاپٹر فیکٹری ہے سنکر ہیلیکاپٹر فیکٹری کا اوڈھاٹن رکشک شیطر میں آت نرور بھارت کی دیشہ میں میل کا پتھر ساویت ہوگا اس موقع پر رکشا منتری راجنات سنگھ اور رکشا منترالے کے تمام ورش چادھکاری موجود رہیں گے شروعات میں اس فیکٹری میں لائٹ یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر کا اوٹھپادن ہوگا بعد میں یہاں لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر اور انڈین ملٹی رول ہیلیکاپٹر کا بھی نرمان کیا جائے گا شروعات میں اس میں ہر سال تیس ہیلیکاپٹر کا پروڈکشن ہوگا حالانکہ بعد میں چرنوہ تڑیقے سے اوٹھپادنگ شمتہ ساٹھ سے نبوے ہیلیکاپٹر پرتی ورش تک بڑھائی جا سکتی ہے رکشا منترالے کے مطابق HAL کے ٹونکور فیکٹری میں اگلے 20 سال کے دوران 3 سے 15 ٹن کے ایک ہزار سے ادھک ہیلیکاپٹروں کے اوٹھپادن پر لخش رکھا گیا ہے لیکن شروعات میں یہاں لائٹ یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر ہی بنایا جائیں گے LUH سنگل انجن والا ملٹی پرپس ہیلیکاپٹر ہے اس کی خرید کے لیے آرمی اور ائر فورس کے ساتھ HAL کا قرار بھی ہو چکا ہے اتنا ہی نہیں فیکٹری میں تیار پہلا ہیلیکاپٹر اوٹان کے لیے کمر کس چکا ہے تمکور کی گرین فیلڈ ہیلیکاپٹر فیکٹری میں تیار ہیلیکاپٹر پہلے بھارت کی رکشا اور ویب سائک ضرورتوں کو پورا کریں گے لیکن بعد میں یہاں ہیلیکاپٹروں کو نیریاد بھی کیا جائے گا کہنے کی ضرورت نہیں ٹومکور ہیلیکاپٹر فیکٹری کو اس پادن سے پوری دنیا میں ہندوستان کے دھاک بڑھے گی بیورو ریپورٹ گود نیوز ٹوڈے اور اسے کم میں بکاس کی ایک اور شاندار خبر دیکھئے ہے بات کریں گے تمیلاڈو سے نورت ایس تک تیار ہوئے بریج کی تمیلاڈو کے پامبان میں ایک پل نے دو حصوں میں بٹنا شروع کر دیا بچواروں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی مہینے کے سٹیل آرک بریج ارونانچول کا لائف لائن بن چکا ہے جس کے تیاری ہونے سے نہ صرف ایٹل اگر سے نہارونکون کو کی جو دوری ہے وہ کم ہو جائے گی بلکہ پیٹرول ڈیزل کی بھی خپت کم ہوگی ان تصویروں کو دیکھ کر کہیں آپ یہ اندازہ نہ لگا بیٹھئے گا کہ دریہ کے بیچوں بیچ ناؤں کی پرتیوگیتا چل رہی ہے نظر جہاں تک جا رہی ہے وہاں ناؤں ہی ناؤں نظر آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے مانو لہروں کے بیچ ناؤں کا سنسار امر پڑا ہے ایک کے بعد ایک سمندر کی لہروں کو پار کرتے ہوئے ناؤں کی کتار آگے بڑھ رہی ہے آج ناؤں میں سوار مچھواروں کے لیے خوشی کا دن ہے جو ناؤں کی رفتار دیکھ کر محسوس کی جاتا کتی ہے تمیل نارڈو کے پامن میں مچھواروں کو بڑی سوگات ملی ہے جس کے تحت مچھوارے جیسے ہی اپنی ناؤں لے کر سسپینشن بریج کے قریب پہنچتے ہیں یہ خاص قسم کا بریج دو حسطوں میں بڑھ جاتا ہے جس کا فائدہ اب مچھلی کا کاروبار کرنے والے مچھواروں کو ملے گا اب یہ دوسری تصویریں دیکھئے جو ارنوانچل پردیش سے آئی ہے جسے خوشی جنتہ کے چہروں پر دکھ رہی ہے ارنوانچل پردیش کے لوگوں کی خوشی کا ٹھیکانہ نہیں ہے سالوں سے لوگوں کو اس دن کا انتظار تھا اور جب اس آرک بریج کو جنتہ کے لیے کھول دیا گیا تو وہاں سوار لوگوں کو مانور افتار کے پنکھ لگ گئے ایٹا نگر سے نہر لگن کی دوری اس آرک بریج نے کافی کم کر دی جو لوگ ٹریفک کی وجہ سے پریشان تھے انہیں آرک بریج کا توفہ مل چکا ہے جہاں سے گزرنے والے اس قدر اتصاہی تھے کہ بریج پر پہنچتے ہی سلسی کھیچ رہے ہیں اور اپنی خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف دوری کم ہو گئی ہے بلکہ پیٹرول کی خپت بھی کم ہو گئی ہے اس آرک بریج کو سٹیل سے تیار کیا گیا ہے جس کے نیرمان میں 20 کروڑ روپے کی لاغت آئی ہے یہ بریج صرف ہلکے واہنوں کے لیے شروع کیا گیا ہے جس کا 20 فروری کو اگھاٹن کیا جائے گا بریج بننے میں تائم تو لگا اور اس میں کپی سچ بولو تو ایک جو ہے دیجان کو لے کر آرک بریج کا دیجان کو لے کر وہ دیجان بنانے میں بھی کپی سمائے لگا پچین ندی پر بنا سٹیل آرک پریج پاپوم پارے کو نہر لگون ہیلی پیٹ سے جوڑتا ہے جس کی لمبائی 90 میٹر ہے اور ڈبل لین ہے ٹریفک کی سمسیہ کو دیکھتے ہوئے اس پریوجنا کا پورا ہونا بہت ضروری تھا جسے پورا کرنے میں 5 سال کا وقت لگا اور جب تیار ہوا تو جنتہ کی خوشی کا ٹھیکانہ نہیں ہے یٹانگر سے یوراج مہتا بیرو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے دیکھیں ہم ویر یعنی آئی ٹی بی پی کی جوان جنہیں مشکل سے مشکل حالات میں سرہت کی نگابانی اور کسی بھی آپریشن کو انجام تک پہنچنے میں مہارت حاصل ہے کھیل کے میدان میں بھی وہ اپنے جذبے کا زبردست پردرشن کرتے ہیں دیکھیں ایڈوینچر گیمز میں تو ان کا کوئی سانی نہیں ہے آئیس خوکی چیمپنشپ میں انہوں نے ایک بار پھر یہی ثابت کر دکھایا ہے یہ جوشن ہے جیت کا یہ جوشن ہے چیمپئن بننے کا نیشنل آئیس خوکی کا خطاب جیتنے پر آئی ٹی بی پی یعنی انڈو تبطن بورڈر پولس کے ہم ویروں کی خوشی دیکھتے ہی بن فائنل مقابلہ فتح کر لگاتار تیسی بار آئی ٹی بی پی نے نیشنل آئیس خوکی چیمپنشپ کا خطاب اپنے نام کر لیا آئی ایچ اے آئی یعنی آئیس خوکی اسسوشیشن آف انڈیا کی طرف سے اس چیمپنشپ کا لے لداخ میں آئیو جن کیا کہنے اس پرتیوگیتہ کے بارویں سنسکرن کے فائنل میں آئی ٹی بی پی کی ٹیم میں لداخ اسکاؤٹس کو ایک شنے سے ہرائے دنیا کے سب سے ادھی کونچائی والے کشیتروں میں سے ایک لداخ کے آئیس خوکی رنگ میں آئیو جن اس آئیس خوکی چیمپنشپ میں دیش کے شیرز آئیس خوکی ٹیموں نے حصہ لیا جس میں آئی ٹی بی پی کے ہمبروں نے شاندار پردشن کرتی ہوئے خطاب اپنے نام کر لیا اس چیمپنشپ کے فائنل میں جیت کی ہرچک لگانے کے بعد آئی ٹی بی پی کی ٹیم کا جوش فل ہائی رہا ویجیتہ ٹیم کے خلاریوں نے جیت کی ٹروفی ہاتھ میں لے کر شاندار انداز میں جشن منا آئی ٹی بی پی نے ہر موچی پر خود کو ثابت کیا ہے چاہے وہ دشمن کی چالبازی کو نستن عبود کرنا ہو یا مشکل حالاتوں میں دیش کے سرحق کی سرکشہ کرنا یا پھر کھیل کا مہتا بیرو رپورٹ دیکھیں موسم کی چنونتی اپنا پار ہے لیکن انسانیت سب سے بڑی ہے اور انسانیت کا پرچم جو ہے وہ لائے رہا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ کئی برف باری میں گیمز کھیلے جا رہے ہیں تو کوئی بے زبانوں تک مادت پہنچانے میں لگتار چٹا ہوا ہے جمہو کشمیر میں ونویبھاگ ایس سرد موسم میں ہنگل تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچا رہا ہے ہنگل کشمیر میں پائے جانے والے لال ہرن کی ایک پڑھ جاتی ہے جمہو کشمیر میں بارش اور برف باری کے بیچ مشن بے زبان سنرکشن جاری ہے ہمالین ہرن یعنی ہنگل کو بچانے کے لیے ونویبھاگ پوری کوشش کر رہا ہے انہیں کھانے کی ضروری چیزیں دیدہ رہی ہیں تاکہ انہیں بچائے جا سکیں ہل ہی میں ہوئی بھاری برف باری ان ہنگل ہرنوں کے لیے مسیبت کا سبب بن کر آئی اونچے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ان بے زبانوں کو برف باری کے بعد کھانے کی سمسطیہ آگئی جس سے ہنگل شنگر سے 22 کلومیٹر دور داچی گام نیشنل پارک میں آگئے ہیں اور اب جمہو کشمیر کا ونویبھاگ ان کے کھانے پینے کی ووستہ کر رہا ہے روزانہ ان کے لیے گاجر، بند گو بھی، مولی جیسی سبزی اور پھلوں کی ووستہ کی جاتی ہے صبح شام انہیں ویسی جگہوں پر ڈال دیا جاتا ہے جہاں ہنگل رہتے ہیں پہلے سے ہی یہ تیاری کر کے رکھتے ہیں کہ جب سنو فال آئے گا تو ان کے لیے اوپر کھانا نہیں ملتا ہے تو پھر ہم یہاں پہ آتے ہیں ہر روز صبح صویرے میں بھی جب ہم کھانا ڈالتے ہیں پھر ہم شام کو آتے ہیں اگر انہوں نے کھایا ہوگا تو ہم دوسری بار ان کو ڈالتے ہیں کرٹس ڈالتے ہیں اور مولی ڈالتے ہیں دو چار قسم کے سبزی ڈالتے ہیں ان کے لیے یہ کیونکہ اپر ریچس میں ہوتے ہیں سر یہ یہ ہمالین ہیرن درلہ پر جاتی کے ہیں ان کی سنکھیا لگاتار گھٹ رہی ہے کشمیر میں اس ہیرن کا اتنا شکار ہوا کہ اس پر جاتی کو سنرکشت کرنا مشکل ہو گیا لیکن اب انہیں بچانے کی پوری قوایت کی جا رہی ہے ہنگل پوری دنیا میں ریڈ ڈیئر کی سب سے درلہ پر جاتی ہے ان ہیرنوں کے لیے گھنے جنگل جلوائیو اور تھنڈے تاپمان کی ضرورت ہوتی ہے ویسے تو ان کے الگ سے کھانے کا پرابند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن برفبارے کے بعد کھانے پینے کی قلت نہ ہو اس کے لیے جمہو کشمیر کا ونوی بھاگ پورا انتظام کر رہا ہے تاکہ ان درلہ ہنگل کی جان سنکھٹ میں نہ آئے پیورا ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے دیکھیں سینٹرل یوروک کے دیش سلوواکیا میں بھی موسم لوگوں کی پرکشہ لے رہا ہے وہاں کے پومپراج شہر میں اتنی زیادہ برک سباری ہوئی کہ لوکل ٹرین کے پہیے ہی تھم گئے وہاں ایک ٹرین برک سے ڈھکے میدان کے بیچ کھڑی دکھی پٹری پر کئی سپیٹ تک برک جم گئی جس کی وجہ سے ٹرین آگے نہیں بڑھ پائی بعد میں رہا تو بچا آپ کی تیم وہاں بہچی پھر پٹریوں پر پسری برک کو ہٹانے کا کام شروع ہوا کئی کرمیچاری اور زاروں کی مدد سے برک کو ہٹانے ہوئی نظر آئے سب سے پہلے ٹرین کے پہیوں پر جمی برک کو ہٹائے گیا اس کے بعد ٹریک پر ایک کھٹا برک کو سائد کیا گیا اس کام کے لئے مشینوں کی بھی مدد لینے پڑی لیا جا یہ دو تصفیریں آپ کے ٹی وی سپرین پر ہیں کہ اس طرح سے یہ جو بدلتا موسم ہے اور ساتھی میں برک باری ہے اس وجہ سے سب کی پرکشہ یہاں پر ہو رہی ہے چاہ بھارت ہو یا بات ودیش کی ہو یہ دو تصفیریں آپ کے حافظ لواخیا کی ہیں جہاں پر ٹرین کی پٹریوں پر برک جم گئی اس کے ساتھ پہیے جو ہے اس برک میں دھگ گئے جس کے بعد یہاں پر مشکت کے بعد مشینوں کا بھی استعمال کیا گیا اور اس کے بعد برک کو ہٹایا گیا رائی آؤ آپ کو لیے چلتے ہیں امرت ادیان کی سہر پر راشترپتی دروپ دی مرمو کے ویشش نمانتران پر چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس ڈیوائی چندرچور سمیت سپریم کورٹ کے تمام نیادھیش رویوار کو امرت ادیان دیکھنے کے لیے پہنچے سی جی آئے اور دوسرے نیادھیش اپنے پریوار کے ساتھ امرت ادیان پر پہنچے اس دوران کئی نیادھیشوں نے منموہ کھولوں کے بیچ کھڑے ہو کر تصویریں بھی کچھائیں راشترپتی بھمن کے آدھکارک ٹویٹر ہینڈل اس کی کے ساتھ جڑی کچھ تصویریں شیئر کی گئی ہیں اس کے اور سے اور آپ کو بتا دیں کہ سرکار نے مغل کارڈن کا نام بدل کر اب امرت ادیان کر دیا ہے امرت ادیان کو اکتیس جنوری سے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے 26 مارس تک لوگ صبح 10 بجے سے شام چار بجے تک دیش کے سب سے خوبصورت اور منموہ کو دیان کا دیدار کر سکیں گے دیکھیں اگلی خواب پریہ ورن سے جڑی ہے دکشن امریکی دیش چلی میں جنگلوں کو بچانے کے لیے گیت دستر پر جو کام ہے وہ چلایا جا رہا ہے اصل میں ان دنوں چلی کے جنگل میں آگ دھدک رہی ہے تیزی سے جنگل کی آگ پیلتی ہی جا رہی ہے ایسے میں وہاں آگ کو پیلنے سے روکنے اور بچھانے کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک ابھیان جو ہے وہ بڑی سر پر ید سر پر چلایا جا رہے ہیں بڑی سنکھیا میں فائر فائٹروں کو تینات کیا گیا ہے اتنا ہی نئی ہیلیکاپٹروں کی مدد بھی یہاں پر لی جا رہی ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیلیکاپٹر ایک بڑی بکٹ میں دور کہیں جھیل یا تالاپ سے پانی لے کر آتے پھر جنگل میں لگی آگ کے اوپر اڑیل دیتے چلی سرکار نے وکرال ہوتی آگ کو دیکھتے ہوئے ویدیشوں سے بھی مدد کی گوہار یہاں پر لگائی رائیو آپ کو دیکھاتے ہیں پڑوسی دیش چین میں منائے گئے نئے سال کی خوبصورت تصویریں چینیز نیو یار سیلیبریشن کے موقع پر لینٹن فیسٹیول کا بھی آئیوجن کیا گیا اس دوران دیکھئے وہاں پر کئی جائے رنگا رنگ کارکرم ہوئے اس میں دیکھئے بارم پر ایک درس پہنے کلاکاروں نے دانس کیا ان میں کئی کلاکار مکھڑے لگائے ہوئے بھی نظر آئے اور اس دوران ڈریگن جیسے دیکھنے والے بڑے بڑے گباری بھی ہوا میں لہراتے ہوئے اتنا ہی نئے آپ کو بتا دیں یہاں جم کر آتش وازی بھی ہوئی جس سے کچھ دیر کے لیے آسمان رنگ برنگ روشنی سے سرابور ہو گیا اس دوران چین کے سینہ کے کچھ جوانوں نے برفیلے میدان پر کئی کھیل بھی دیکھائے شاندار تصویریں چین سے تو دیکھئے کرونا کال تو لگاتار چین میں زاری ہے یہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پرکار کے آئیو جن سے ضرور ایک امید ایک پوزیٹی بیٹی کا پھیلانی کی کوشش ضرور ہم اس کو مان سکتے ہیں تین تصویریں سندر رنگا رنگ آئیو جن کی لینٹن فیسٹیفل اور چین کے نو ورش کی شاندار تصویریں کس پرکار لوگ بڑھ چوڑ کر اس میں حضہ لے رہے کس پرکار سے ایک ایک کر کے تمام رنگوں میں ڈھلنے کی کوشش